ہائی سکول میں پڑھتے وقت مجھے اور میرے دوست وہ بڑی بیچینی تھی اپنے گھر کے کونے میں موجود اس گھر کی سچائی جاننے کی ہمیں ویسے بھی خوفناک کہانیاں بہت پسند تھیں اور ایسی چیزوں میں گھسنے کا یہ ہمارا پہلا موقع تھا وہ گھر بس کافی سالوں سے بند پڑا تھا کہتے تھے کہ اس گھر میں رہنے والے غائب ہو جایا کرتے تھے کہاں یہ کسی کو نہیں مادم ہو سکا آج تک اس لئے وہ گھر ہانٹیڈ ہو چکا تھا لوگ اس کے آس پاس سے گزرنے سے بھی خوف کھاتے تھے میں اور میرا دوست ایک رات چھپ کے وہاں چلے گئے اندر بہت دھول تھی مگر ہمیں اندر انٹر ہوتے ہی ایک خوفناک سی خاموشی محسوس ہو رہی تھی ہمارا شاک اب ہلکے ہلکے اس محول سے ڈر میں بدل رہا تھا ابھی ہم ادھر ادھر چیزیں دیکھی رہے تھے کہ میرے دوست کی چیخ نے وہ خاموشی توڑ دی میں نے گھبرا کے اس کی طرف دیکھا تو وہ کسی اندھیری جگہ پہ اشارہ کر رہا تھا مجھے سامنے کچھ دکھائی نہیں دیا وہ ہلکے سے گھبراتے ہوئے یہ کہہ رہا تھا کہ اسے ایک کالا سا سایا دکھائی دے رہا ہے جو کسی لڑکی کا لگ رہا ہے وہاں بہت اندھیرا تھا اس لئے جب میں نے اس کے کہنے پر غور کیا تو مجھے بھی وہی دکھائی دینے لگا جو میرے دوست کو دکھ رہا تھا ایک لڑکی کا سایا ڈائننگ ٹیبل کے نیچے سے اس رات کے بعد سے ہمارا وہ خوفناک چیزوں کو جاننے کا شوق ہمیشہ کے لئے ختم ہو چکا تھا بلکہ یوں کہلیں